مطائے بے بہا ہے درد و سوزے آرز و مندی مقام بندگی آپ کی والدہ امام بی جن کو سب بیجی کہتے تھے ذہین معاملہ فہم سومو صلات کی پابند خاتون تھی مولانا سید میر حسن آپ کے پہلے استاد تھے اسکاچ مشن ہائی سکول سیالکورٹ سے میٹرک امتیازی نمبروں سے کیا گورنمنٹ کالیج لاہور سے بیئے کیا تھا سال تھا اٹھارہ سو ستانوے انیس سو تین میں کیمنٹ کے ٹرنیڈیڈی کالیج سے تعلیم حاصل کی بعد آزا جرمنے چلے گئے میونک انیورسٹری سے پی ایش ڈی کے سندھ حاصل کی انیس سو آٹھ میں لنکرز ان سے بیریسٹری کا انتہان پاس کیا انیس سو بائس میں آپ کو سر کا خطاب ملا انیس سو چھپن پنجاب اسیملی کے رکن منتقب ہوئے انیس سو اٹھائیس میں آل انڈیا مسلملی کے آنڈری سیکریٹری بن گئے دسمبر انیس سو تیس آل انڈیا مسلملی کے اکیسویں اجلاس منقبہ الہاباد خدبہ صدارت میں پاکستان کا دیرینہ اصول و نظریہ زیادہ وضاعت و قطعیت کے ساتھ بیش کیا انیس سو اکتیس کول میس کانفرنز لندن میں شرکت کی واپسی پر اسپین، ترکی، فلسطین وغیرہ کی سیاحت کی انیس سو تیس سر راس مسود سلمان ندوی کے ساتھ نادر شاہ کے دعوت پر کابل کے جشنیں استقلال میں شرک ہوئے انیس سو تیس علامہ اقبال نے مسلمانوں کے جدوگانہ ریاست کا برملہ مطالبہ کیا اور اس کے حصول کے لیے عوام پیوانے پر مسلملی کی تنظیم نوک کی طرف توجہ دلائی نباز فطرت، مدبر، مفقر جن کے فلسفہ خودی نے خوابیدہ امت کو بیدار کیا ان کے دل سے جو بات نکلتی تھی اثر رکھتی تھی اکیس اپریل انیس سو چھتیس کو آپ رہلہ فرما گئے لاہور کی بادشاہی مسجد کے سائے میں دفن ہوئے راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے ہے اس کی گفتو کے انداز مہرمانہ سمیم جعوید بیٹر بن کہ فطرت خود با خود کرتی ہے لالے کی ہی نابندی موسیقا موسیقا